بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اس وقت میں خوجے مجود ہوں اور میرا جگری دوست ہے میرے کالجیں لگتے ہیں سپین ہوتا ہے چودری زلکرنین یہ جو رستہ جا رہا ہے میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رستہ اس کے گاؤں جاتا ہے چودری زلکرنین کے گاؤں چکممود زلکرنین تیرے پینڈ میں آگیاں ویہلے تو یہ جو گاؤں نظر آ رہا ہے چکممود یہ میرے دوست زلکرنین کا ہے تو بھی میرے پاس ٹائم نہیں انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ کبھی کسی دن انشاءاللہ ضرور رہا ہوں گا اس کے گاؤں زلکرنین ویہلے کھوجا ہوئے 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 ابھی پہنچا ہوں میں گار بڑا لمبا سفر تھا تقریباً مونگو والے کے ساتھ گاؤں ہیں نزدیک ہے مونگو والے کے خطہ لمبا تو وہاں گیا ہوں وہاں سے میں پھر ڈنگا ڈنگا سے خوڑی آلم اور خوڑی آلم سے واپسی پہ میں نے نیر کی جو پٹھری ہے وہ رستہ لیا وہ رستہ والا پھول ہے وہاں سے ہوکے جوڑا سے وہاں سے ہوکے جوڑے نیر کا جو پھول ہے وہاں سے ہوکے پھر میں جو اہنا گار پہنچا ہوں تو ٹوپی بھی میں نے پہنی ہوئی سی دستانے بھی پہنے ہوئے تھے لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈ لگی ہے میں یہاں آکر پاکستان میں پنکھا لگاتا ہوں سوتے ہوئے بھی اور دن کو بھی مجھے گرمی لگتی ہے لیکن آج پہلا دن ہے مجھے اتنی زیادہ سردی لگی ہے چوبہ سبہ کا ٹائم تھا تو اس لئے ہاتھ سارگ ناگ پاؤں سب سننے ہوئی ہیں ابھی ناشتہ کروں گا گرما گرما اور تھوڑا تھا دوب میں بیٹھ کے انجوائے کروں گا یہ جو مجھے سردی لگی ہے اس کو دور بگانے کے لیے دوب میں بیٹھنا پڑے گا ناشتہ کروں گا پھر دوب میں بیٹھوں گا اور پھر جو اہنا اس کے بعد سارے دن کے جو معاملات ہیں دوبارہ سے شروع سارے دن کی جو چار سوچال ہے ابھی تک شروع ہے میں گھر آیا تھا تو یہی حیال تھا کہ ابھی نہیں جانا پڑے گا گھر آرام کروں گا لیکن پنجابی چکینڈین ہے ایک دوبتی اور پیہ آگئی ہے ابھی گھل آنے جانا پڑ گئے ایک بندے سے ملاقات کرنی ہے وہاں گھل آنے تو میں نے سوچا کر گھل آنے جانا ہے سارے دن کی تیوننگ بھی کروا لیتا ہوں اور فیول بھی ڈلوا لیتا ہوں تو وہاں جا رہا ہوں اور کرنانے کی جو مین گلی ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہے بڑھنا شروع ہوگی ہے میں اس راستے تھی آیا تھا لیکن وہاں پر اور سائیکل بہت مشکل سے گزرتا ہے تو متبادل راستہ استعمال کریں جو وہ راستہ استعمال کرتے ہیں کرنانے کا میرہ لالا مسانہ ہو تو سب سے بڑی جو مشکل پیش ہاتی ہے کہ دامے والا جو پھاٹک ہے نا دو پھاٹک ہوتے ہیں ایک نہ ایک باندھی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے ٹریفک کی تو جو جو حکام بالا ہیں یہاں جس کے پاس آتھارٹی ہے اس علاقے کی تو ان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے یہ سپاٹک پر یا انڈر پاس یا بریج ضرور بننا چاہیے موسیقی 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 تو پسکش کروں گا ویڈیو ایڈٹ ہو جائے اور اپلوڈ کر کے پھر سن آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی تب تب کے لئے مجھے دیں اجازت اپنا بہت زیادہ حیار رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات